بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں سلطان احمد مسجد چپٹر کی آج ہم اس میں سنونمز کریں گے سنونمز are the words that have the same meaning سنونمز ان ورڈز کو کہتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں جیسے کڈز has سنونم چلڈرن اور گفٹ کو ہم پریزنٹ بھی کہتے ہیں اسی طرح embellish ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہے سجانہ make something more attractive by the addition of decorative details جیسے ہم نے کےک کو خوبصورت بنایا ہے decoration سے decorate کرنا بھی ورڈ ہے اس میں جیسے یہ stage ہے اس کو ہم نے flowers کے ساتھ اور curtains کے ساتھ decorate کیا ہے اور اس کے علاوہ add on make more beautiful or attractive یہ بھی سنونم ہے embellish کا تو پیارے بچوں ہم دنیا کی چیزیں تو سجاتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو بھی سجانا ہے میرا اور آپ کا گھر ایک اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے اور اسے ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے سجانا ہے اس کو ہم کیسے سجا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کا ذریعہ جو ہے وہ تم سچ کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے تو آج سے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنا ہے آپ جتنے سچ بولیں گے اتنے بودے پھولوں کے آپ کے جنت کے گھر میں لگتے جائیں گے پھر ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے انٹیگریٹ زم کرنا کمبائن وان ٹھنگ ویڈ این ادھر تو فارم اہ ہول جیسے آپ نے یہ تین پین ڈیفرنڈ ڈیبوں سے ملا کے مکس کر کے ایک بنا دیا اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹ کرنا اور اس کا سنونم ہے یونائٹ متحد ہونا جوڑنا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کیونکہ مسلمان ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم آپس میں متحد ہوں ہم اپنی پہچان صرف مسلمان رکھیں اس کے علاوہ باقی پہچان ایک دوسرے میں زم کر دیں مرج مرج بھی مل جانا ہے جب دو چیزیں مختلف ڈریکشن سے آکے ایک بناتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں مرج ہونا مل جانا علامہ اقبال کا ایک شیر ہے تو ہم امت مسلم ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریاں میں اور بیرونے دریاں کچھ نہیں اگر ہم ایک ملت ایک جسم کی معنی رہیں گے تو ہمارا ویٹ ہوگا ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کی بجائے ایک مطحب ہو جانا چاہیے سپلینڈر مینیفیسنٹ اینڈ سپلینڈڈ اپیرنس گرینڈیور شان و شوقت والا جس طرح ہم آسوان پہ سورج دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اس کے آگے ساری چیزیں روشنی مان پڑ جاتی ہے اور میجیسٹی اس کا ورڈ اس کا سنونم بھی ہے امپریسیو بیوٹی جیسے رائل جو بادشاہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہز میجیسٹی ہم کرتے ہیں کہ وہ بہت عظمت والے ہوتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا جو بادشاہ ہے وہ تو ربے کائنات ہے جس نے یہ کائنات بنائی اس کی ساری چیزیں بنائی اور اس کی عظمت دیکھیں آپ میکنی فیسنس آلی شان آپ دیکھیں کہ اس نے دنیا کتنی آلی شان بنائی اس میں پہاڑ بادل رنگ تو میکنی فیسنس جو ہے وہ میجیسٹی اور سپلینڈر کا سنونم ہے نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے روشن کرنا جس طرح رات ہوتی ہے جو آرٹیفیشل لائٹ ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ کو اردگرد کی چیزوں کو الیومینیٹ کرتی ہے بلگ روشن ہو جاتا ہے اس کا جو سنونم ہے وہ ہے برائٹن روشن کرنا make or become more light جیسے برائٹن روشن کرنا جیسے بادلوں کے بیچ میں اسے سورج جھانکتا ہے تو دن اور زیادہ روشن لگتا ہے تو برائٹن اپ یور لائف کیسے جو جزندگی گزر چکی ہے اس کو بھول جائیں every new day is another chance to change your life ہر جو نیا دن ہے وہ ایک موقع لے کے آتا ہے آپ نے لائف چینج کر سکیں آج سے اہد کریں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے سچ کا رستہ اکتیار کرنا ہے اور سچ بولیں گے تو انشاءاللہ جنت کے گھر میں سچ کے پھول کلیں گے اور نیکی کے رستے میں آسانیاں ہوں گی پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب اپساند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں